وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید اس وقت میں زمان پارک کے باہر موجود ہوں امرانکان کے گھر کے باہر یہاں پر جو گزشتہ روز سیچویشن تھی اب وہ سیچویشن نہیں ہے اب نارمل سیچویشن ہے جو پہلے یہاں پر پولیس اپریشن جب یہاں پر ہوا تھا تو ایک ٹینس کا محول تھا زمان پارک کے باہر یہاں پر کارکنان کی پکڑ دھکڑ پولیس اپریشن آنسو گیس پٹرول بم پتراؤ لاٹی چارج یہ تمام اس زمان پارک کے باہر ہوتا رہا لیکن آج صورتحال کافی بہتر ہے کارکنان جو ہے وہ ایک سائٹ پر بیٹھے ہوں ایک کیمپ کے اندر یہاں پر پہلے کافی گہمہ گہمی ہوتی تھی اس جگہ پر اوپر جہاں پر میں کھڑا ہوں اب یہاں پر کنٹینرز یہاں پر کھڑا کر دی گئے ہیں یہ خان صاحب کے گھر کے اندر جانے کا راستہ ہے یہ کنٹینر یہاں پر کھڑا کیا ہے اور اس سے آگے بھی یہ کنٹینر کھڑا کیا گیا ہے دو کنٹینرز خان صاحب کے گھر کے باہر سیکیورٹی کے نام پر یہاں پر کھڑے کیا گیا ہے پجاب حکومت نے دوبارہ سیکیورٹی بھی خان صاحب کو پروائیڈ کر دی گئی ہے تقریباً چالی سے پچاس کے قریب پولیس ایلکار خان صاحب کے گھر کے باہر تحنات کر دی گئے ہیں اور یہ جو میرے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلے کیمپ لگے ہوئے تھے جب پولیس اپریشن ہوا تو اس سیڈ کے جو کیمپ سے وہ اکھار دی گئے ہیں اور اب جہاں پر کیمپ موجود نہیں ہے البتہ میری جو بیک سائیڈ ہے یہاں پر ایک تو خاصی بڑی تعداد میں کنٹینرز ابھی بھی موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کیمپ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور رہنماؤں نے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پر گیمہ گیمی ابھی بھی ہے کچھ تھوڑا بہت تھوڑی بہت گیمہ گیمی ابھی بھی موجود ہے وہاں پر لیکن یہاں پر جو گیمہ گیمی ہوتی ہے وہ افتاری کے وقت اور سہری کے وقت ہے جہاں پر گیمہ گیمی زیادہ ہوتی ہے اور دن بھر یہاں پر کارکنان اور رہنماؤں کا آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے عمران خان اس وقت گھر کے اندر موجود ہے جہاں پر رہنماؤں بھی خان صاحب کے پاس آتے ہیں جو مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں اور میٹنگز ہوتی ہیں خان صاحب گھر کے اندر کرتے ہیں اب یہاں پر خان صاحب کے جو دوسرا دروازہ ہے اس کے باہر میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی امرجنسی ہو کوئی بھی کارکن بیمار ہو یا کوئی پلیس اپریشن موقع پر ہو جائے تو پوری طور پر طبیعی امداد کے لیے یہاں پر عمران خان کے گھر کے بار جو میڈیکل کیمپس ہیں فری میڈیکل کیمپس ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں شام کے وقت افطاری کے وقت اور سہری کے وقت جہاں پر کارکنان جمع ہوتے ہیں اور اظہار جکچیتی کے لیے دوبارہ سے جہاں پر کٹے ہوتے ہیں خان صاحب کے لیے جب خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کال دی جاتی ہے کہ وہ زبان پر پہنچو تو کارکنان کی بڑی تداز جہاں پر پہنچتی ہے اور جب پولیس اپریشن ہوا تھا تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کارکنان کو کال دی گئی تھی اور انہیں بڑی مضمت کی تھی پولیس اپریشن کے دوران پولیس کو خان صاحب کے گھر کے اندر جانے نہیں دیا تھا اسی رائٹ سیٹ پر جہاں پر جہاں سال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا مرکزی گیٹ ہے گھر کا جسے اکھار دیا گیا تھا موسیقی